جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر یہ بتائیے گا الیکشنز کا اگر ہوتے ہیں پاکستان میں کس پارٹی کو بوٹ دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تو آپ نے جو سوال کہنا اگر تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی یقین نہیں ہے اور ایسے ہی پاکستان کی 99% لوگوں کو امید نہیں ہے کہ الیکشن ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر الیکشن ہوا تو عمران خان کو بوٹ دیں گے اگر الیکشن ہوا عمران خان کو بوٹ دیں گے جس حلقے میں میں اس وقت موجود ہوں آپ بیٹھے ہیں آپ موجود ہیں یہ الیکشن یہ حلقہ ایک خونو نواز صاحب کا ہے جو آل لیڈی بھگوڑے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا چکے ہیں یہ سارے کے سارے واپس آئیں گے مفاد پرست لوگ ہیں یہ ڈرگ ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ الاعلان کہہ رہے ہیں ہم نے فوج کا کچھ نہیں کہا ہماری پاک فوج ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اگر کبھی فوج کو ضرورت پڑی تو اپنی جان نشاور کر دیں گے اس پہ ہم فوج سے ڈر نہیں رہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں یہ کس بحاو پہ آئی ہے اسی ججوں نے ان کو بیٹھایا تھا یہاں پہ یہی ججتے ہیں نا انہوں نے فیصلہ کیا تھا نا قاسم سوری کی رولنگ کو کس نے وہ واپس کیا تھا انہی ججوں نے جب بنیال صاحب نے جب اجازالحسن نے مظاہر علی نکوی نے یہی جج تھے اس وقت یہ اچھے تھے آج ان چودہ پارٹیوں کو وہ جاج اچھے کیوں نہیں لگ رہے عمران خان نے صرف زیبہ صاحبہ کا نام لیا تھا کہ زیبہ صاحبہ ہم اگر آگئے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ریمانٹ پر ریمانٹ کیسے دیا ہے اتنا کہا تھا نا ہم آپ سے قانونی طریقے سے حساب مانگیں گے تو اس کے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کٹ گیا اور یہ جو سارے سارے عام کہہ رہے ہیں عمراندار عمراندار کا کیا مطلب ہے نمک حرام راشی جاج ان کو اوپر توہینہ الدالت نہیں لگتی اسی لئے تو وہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک میں دو قانون ہیں غریب کے لئے اور ہیں امیر کے لئے اور ہیں جو بندہ ایک قانون نافذ کرنا چاہتا ہے مدینہ کی ریاست کا قانون کرنا چاہتا ہے یہاں پہ لاغو کرنا چاہتا ہے یہ کیوں نہیں کرنا دیتے یہ تو کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ تو کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں آؤ اس حملیاں بھی اس نے توڑ دی ہیں کیوں نہیں آتے الیکشن میں کیوں بھاگ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ 95% عوام عمران خان کے ساتھ ہے ہم اگر ووٹ میں چلے گئے نا تو ہمیں جوتے پڑھیں گے اب یہ شہباز شریف نہیں کہتا تھا میں اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا زرداری کا آج زرداری اچھا ہے وہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ الہاق کرنا جہنم کے برابر ہے ہم ان سے کبھی الہاق نہیں کریں گے آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن گئے ہیں مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ مولانا صاحب کو دیکھو میں نے 88 سے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے 88 میں انہوں نے کہا تھا نا عورت کی حکمرانی ناجائز ہے آج مریم نواز کے کندے پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے ہیں کیوں وہ عورت نہیں ہیں کتنا یہ لوگ خون خرابہ کر رہے ہیں انہوں نے لانگ مارچ کی ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر وہ لانگ مارچ لے کے آتا ہے یا وہ اپنی ریلی نکالتا ہے تو اس پہ ظلم کیوں کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ وہ انسان نہیں ہیں سارے انسان ہیں نا اب مولانا صاحب نے دھرن لے کے آیا سپریم کورڈ میں پولیس ساری خاموش تھے اور ان بیچاروں پہ آسو گیس کی شیلنگ کیوں وہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں پاکستانی نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں پیڈیوم کی جمعہ تو کہنا ہے غدار اگر وہ غدار ہے کیا غداری اس نے کیا کیا اگر کوئی بند مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں گرہ موسیقا 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 موسیقا